ہائی گا نگلتا پاکستانی فیمی ریکشن میں امید گھر تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار چینل پر نیو تے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو آنے والے اچھے چھوڑیس کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے اگر آپ لوگ انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں آپ کو بات کرنے کے سکتے انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں تو یار آج کا ویڈو بہت عزت امازت ہونے والا جے شنکر صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کر مو توڑ جواب دیا اچھے جن شنکر صاحب نے امریکوں کو جواب دیا ہو کر یار اب یہ تو واج کریں گے تو بابا پتہ لگے گا تو جلدی سے پہلے ویڈو دیکھ لیتے ہیں کانوم کرتے ہیں 3 to 1 اینڈ سٹارٹ اور پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ بھی تھی بھارت کے وزیر خارجہ نے کہ جی جو لوگ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا بھارت کو نشانہ بنانے کی کوش کر رہے ہیں وہ پہلے یورپ کی طرف دیکھ لیں کیونکہ یورپ ابھی تک کیس لے رہا ہے روس سے اور اس کے بعد ایک اعلامیہ بھی نکلا اور اس میں پاکستان کا بڑا تفسیراً ذکر بھی ہے پاکستان کو دہشت کردی کے خلاف ریورسبل اور میننگفل سٹیپ لینے چاہیے خان صاحب نے موقع دیا موقع دیا کہ اب وہ اپنا بدلہ لیں ان کو پتا ہونا چاہیے یہ جو ایٹامک کیسٹس ہیں دی آر ناٹ انڈر دا کنٹرول آف پرائم منسٹر دی آر ناٹ انڈر دا کنٹرول آف پارلیمان اور سارا کچھ لیکن آپ نے یہ پوری دنیا کو آج آپ کی تقریر ٹرانسلیٹ ہوئی ہوگی اور جو جو امبیسڈرز ہوں گے انہوں نے وہی اسی طرح کے مراصلے بھیجے ہوں گے جس طرح کا مراصلہ آپ لے کے پھر رہے ہیں ان امبیسڈرز نے لکھا ہوگا آج اپنے کنٹریز میں واپس انہوں نے کیبلز دی ہوگی آپ کی اس پیچ کے بارے کہ انہوں نے اپنے کنٹرول آف پر رہے ہیں انہوں نے اپنے کنٹرول آف پر اپنے جوابوں کے کارن چرچہ میں ہے بھارت اور امریکہ میں ان کے جوابوں کی کافی تاریف ہو رہی ہے امریکہ میں جب انہوں نے ان سے تیل کھریدنے پر سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہاں بیٹھے سب لوگ حق کے بکے رہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ بھارت سے تیل کھریدنے سے چنتت ہو لیکن یورپ جتنا تیل ایک دوپہر میں کھریدتا ہے اتنا بھارت ایک مہینے میں بھی نہیں کھریدتا آہاں ہاں صحیح بھارت بھارت تو صحیح بولیے نا جے شنکر صاحب نے جے شنکر نے امریکہ کو مو توڑ جواب دیا دے میں بھی جائے جو لوگ ہمارے اوپر ٹپنی کرتے ہیں ہم بھلی بانتی ان کے دیش میں ہو رہے مانف دھکار کے اولنگن کو جانتے ہیں پاکستانی میڈیا بھی جے شنکر کے ان جوابوں کو سن کر ویدیش منتری کا دیوانہ ہو گیا یار بات کی ہمیں خود ابھی یہ بات پتا لگی ہے میں خود اتنا خواہ ہو گئے کہ وہ روس سے آئل امپورٹ کرے بھارت کیونکہ اس کی اکانومی کی ضروریات ہیں اور پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ بھی تھی بھارت کے وزیر خارجہ نے کہ جو لوگ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا بھارت کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے یورپ کی طرف دیکھ لیں کیونکہ یورپ ابھی تک گیس لے رہا ہے روس سے تو یہاں تک تو چلے بات ہو گئی اس کے بعد اگر آپ علامیہ جو کل جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اس میں پاکستان کے مطالق طویل پیراگریف ہے اور اس میں دو تین بلکہ ایک ہی بات ہی ہے بنیادی طور پہ کہ پاکستان کو دہشت کردی کے خلاف ریورسبل اور میرنگ فل اسٹیپ لینے چاہیے اچھا یہ بات بولی گیا اور پھر ایف 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 کا بھی ذکر ہے کہ جو ایف 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 کی جو پرویجنز ہیں اس سے کمپلائے کرنا چاہیے ہم نے اس سارے معاملے کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کیا اور اس میں دوسرا جو ذکر ہے پتھان کورٹ ممبئی کا ہے کہ جو ممبئی اٹیک ٹرائل میں جو لوگ پاکستان میں اس وقت انڈر ٹرائل ہیں ان کو سزا دینی چاہیے اس کیس کو لوجیکل انڈ تک پہنچانا چاہیے اور اس طرح پتھان کورٹ میں جو لوگ انوالڈ ہوئے پتھان کورٹ آپ جانتے ہیں کہ دو جنوری دو ہزار سولہ کا یہ واقعہ ہے اور پتھان کورٹ ایر بیسٹ پہ ہوا تھا تو اس میں بھی جو لوگ ملبس ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے ان کے خلافی مقدمہ چلانا چاہیے تو یہ دو ان دو جو ہے حادثات کو بتایا گیا ہے پاکستان کو ان پہ ایکشن لینا چاہیے اور پھر پاکستان کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوٹ آنکورٹ کروس بولٹر ٹیرررزم پاکستان کی طرف سے نہ ہو تو یہ ایک سخت لینگویج ہے اور جہاں تک ممبئی کا یہ ٹرائل چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح بہارت لیتولال سے کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور اس کی خواہش جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ معاملہ کبھی ختم نہ ہو تاکہ پاکستان کے بارے میں ایک ٹاکنگ پوائنٹ اس کو ملا ہوا ہے اور اسی کو ہیمر کرتا رہتا ہے اور چونکہ ممبئی ہم لوگ اپنے آگ درزاد ختم کریں ختم کرنے بھی جائے تو اس وجہ سے یہ ایک بہترین ٹاکنگ پوائنٹ بھارت کو ملا ہوا ہے امریکہ اور بھارت نے مشترکہ طور پر ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کے حصے کے طور پر پاکستان پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ دشتر کردانہ کاروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے سیدھ سب اس ڈائلوگ کی اہمیت کیا ہے اور اس پریشر کا پاکستانی فورل آفیس کی جانب سے پور جواب دیا گیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو امریکہ والی بات ہے جو اب بات ہم کر رہے تھے اب بات یہ ہے کہ یہ ٹو پلس ٹو ڈائلوگ ہے کیا اور قوڈ کیا چیز ہے قوڈ ہے چار جس میں امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا، جیپین یہ چار ہے جو کہ انہوں نے ایک سیکیورٹی الائنس بنایا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا اس کا حصہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ امریکنوں کے لیے ایک قسم کا ساؤتھ ہیست ایشیا کا نیٹو ہے جیسے وہاں نیٹو بنائے ہوئے نورس اٹلانٹک ٹریٹی ارگنیزیشن روس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ یہاں انہوں نے قوارڈ بنا لیے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اب آئیے کہ انڈیا کے تو بہت بڑے سٹیکس ہیں امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تو یار اس کی ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں اپنے ریویو کی طرف اچھا مطلب جیشنکر صاحب نے وہاں پہ دو بہت بڑے بیان دی ہیں بہت زبدیس بیان دی ہیں پوری دنیا میں ہلچال مچی ہوئی اور سب سے پہلے بیان جو دیا وہ امریکہ کو بولا ہے کہ جو ہم پہ سوال اٹھا رہے ہیں امریکہ کو بولا ہے کیونکہ امریکہ لیے در پنگا گا رہا ہے سوال اٹھا رہا ہے کہتے ہیں وہ سب سے پہلے یورپ کو دیکھیں یورپ آج جتنی ہی وہاں سے گیس لے رہے اور اتنا پیٹرول لے رہے جتنا ہم پورا مہینے میں نہیں لیتے ایک دن میں یورپ پورا لے رہا ہے ہرکشہ سے ہم اگر ایک مہینے کے لیے لے رہے تو کیا تو ہمیں تم لوگ تم بول رہے ہیں بشانہ بناتے ہیں اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کیا ہے پاکستان سے ریلیٹڈ کے بھائی دہشدگردی ختم کرنے چاہئے ٹیررزم جو کیس ہے پٹان کو اس کو سال جلد جلد ہے جتنے وہ ان کے آدمی ہیں ان کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہئے اور ان کے سزا دینی چاہئے سزا دینی چاہئے بلکل انڈیا نے یہی بات بولی ہے اور گریے لسٹ کا ایفٹی ہے ایفٹی کا بھی بات کیا ہے یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی ہم گریے لسٹ سے نہیں نکلتا بلکل بلکل ایسنگ یہ ایک دو پوائنٹ ہی رہ گئے نا یہی پوائنٹ ہے دہشدگردی کو جڑ سے پھینکنا ہوگا وجہ پاکستان کو شروع سے پھینک بھی رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل جڑ سے جب تک ختم نہیں ہوگی ہم گریے لسٹ میں جب تک یورپ مطمئن نہیں ہوتا وہ نہیں ہمیں نکالے گا یہ سامن آتا ہے ایک اور جنرل صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بولا ہے کہ آپ کتنی یورپ کی طرف دیکھیں وہ ریشیا سے کتنی گیس اور پیٹرول پیٹرولی مسموات کی چیزیں خرید رہے ہیں اگر ہم خریدیں تو ہم کیا کریں جیدہ جیدہ بولا ہے بھائی پہلے تو ان کو جا کے بولے وہ کیوں خرید رہے ہیں ہم تو ایک پرسند لے رہے ہیں مہینے میں ایک بار آپ تو رودانہ لے رہے ہیں اور وہ بھی اتنا زیادہ لے رہے ہیں کہ جتنا ہم پورے مہینے میں نہیں لے رہے ہیں صحیح بولا ہے میں کہتا ہوں کہ فارن منسٹر ہو تو ایسا ہو جو اگلے کی بجاہ کے رکھتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں ایسی بجاہ کے رکھتے ہیں ان کے ملک میں بجائی ہیں ان کو بھی پتہ لگے یا کہ اس ملک سے واسطہ پڑھ گئے ہیں یہ کوئی ڈیٹر آلہ ملک ہوتا تو بس آج یہ ٹھیک ہے آرام دے گا نہیں لیں گے چھوچیں گے اس بارے میں یہی بولتا لیکن یار انڈیا میں کہتا ہوں کہ بلکل ڈرتا نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں ڈرنے والا دیش ہے ہی نہیں یہ ایسا ٹھوک کے جواب دیتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ اگلی بھی ران ہو جائے بلکل بس وجہ دینا پڑتا ہے اپنی عوام کے لئے اپنے ملک کنٹری کے لئے فیدہ ہے اگر کوئی سستہ تیل میرے رہا ہے تو عام جنتہ کہی اس میں فیدہ ہے یہ لوگوں کا فیدہ ہے تیلیہ یہی دیکھتا ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے تیل کے اسمام میں پہنچی ہوئی بلکل اور ملک میں صحیح کا آپ نے تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی رہا تھوٹ ہے ادھر ہی بڑا ختم کرتے ہیں